سوک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم انڈیکس پہلی بار 85000 کی سطح عبور کر گیا ہنڈرڈ انڈیکس میں 500 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ 85500 کی سطح پر ٹریڈنگ انٹر بینک میں ڈالر 9 پیسے سستہ ہو کر 270 روپے 55 پیسے کا ہو گیا جنہ ائرپورٹ کے قریب سکنل پر دھماکا تحقیقاتی ٹیموں کا تیسرے نوز بھی کرائم سین کا دورہ ہائی پروفائل کیس پر حساس اداروں کی بھی مدد دی جا رہی ہے تحقیقات میں تیزی سے پیش رفت سولتکاروں سے متعلق بھی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں سندھ اور بلوچستان سے متعدد افراد زیرہ حراسل مارڈی پور مچھلی چوک سے بھارتی خفیہ ایجنسی روکا ایجنٹ گرفتار سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے بھارتی جاسوس کو پکڑا اور دیگر اسلحہ برامر چائنہ پورٹ اور منوڑا کے نقشے بھی ملے تین مقدمات درج کر لیے گئے بلو کی ادم ادائیگی کے الیکٹرک نے کینٹ اور سٹی سٹیشن کی بجلی کاٹ دی ریلوے کالونی کی مکینوں کی مشکلات میں اضافہ ریلوے نے بلو کی مد میں ایک کروڑ روپے سے زائد ادا کرنے ہیں بجلی اور گیس کی عذیتناک لوڈ شیڈنگ سے کراچی والے پریشان شہر میں بجلی دس گھنٹے سے زائد غائب رہنے لگی مختلف حلاقوں میں آٹھ گھنٹے تک چولے بھی تھنڈے کرنگی اورنگی لانڈھی شیرپا کالونی اور شیرشاہ کے مکین فار شہریوں نے شکوا کیا کسی بھی وقت گیس غائب کر دی جاتی ہے بجلی جاتے ہی پانی بھی چلا جاتا ہے کہ الیکٹرک کا کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کا دعویٰ زراعت وارٹر منیجمنٹ کے افسرانگ کی ترقیہ دس افسرانگ کی گریڈ سترہ سے اٹھارہ میں ترقی ترقیہ پانے والوں میں اختر صدیقی ہدایت اللہ ناصر شہزاد اور عبدالغنی شامل محمد شاکر غلام سرور سید رزا جاوید میمن فاروق علی اور محمد بخش مہر کی بھی ترقی نوٹفیکیشن جاری مرتضہ وحاب کا کراچی کو روشنیوں کا شہر بنانے کے لیے احسن اقدام ملدیہ عظمہ نے جنا بریج اور اول ٹرمینل روڈ کی ماری کی مرمت شروع کر دی روڈ کارپٹنگ کو گوڈز ٹرانسپورٹرز نے خوش آئند کرا دیا جنرل سیکیٹری گوڈز کیریر میر کراچی کے اقدامات سے خوش کہا مرتضہ وحاب شہر کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں مل کر شہر کی ترقی کے لیے کام کرنے کا آزم دور آیا آرٹس کاؤنسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کا تیروا روز ٹیٹر پلے کیلو آج پیش کیا جائے گا مارہ فنکار صلاحیتوں کا لوہا منوائیں گے ہسی منٹ پر مشتمل ٹیٹر رات آٹھ بجے آڈیٹوریم ٹو میں ہوگا ایکس کی بندش کے خلاف درخواستوں کی سنہائی کورٹ میں سمات وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواستے مسترد کرنے سے متعلق جوابات کا ریکارڈ پیش کر دیا عدالت کا دستاویز فریقین کو پراہم کرنے کی ہدایت وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا حکومتی وزراء خود ایکس استعمال کر رہے ہیں عوام کے لئے سہولت دستیاب نہیں اور انگی چان کی طالبہ کو شناکتی کارٹ جاری نہ کرنے کا کیس نادرہ کی دوران سمات شناکتی کارٹ کے اجرہ کی یقین دہانی طالبہ کے وکیل نے درخواست واپس لے بجلی بلو میں چیکس وصولی کے خلاف درخواست مسترد عدالتی حکم میں کہا گیا درخواست مسترد کرنے کی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی فانانس ایکٹ کے تحت چیکس کا نفاظ کیا جاتا ہے آپ نے ایکٹ چیلنج کیا عدالت کا استفسار ایڈوانس ٹیکس انکم ٹیکس دینے والے گھرے لسارفین پر نافذ نہیں ہوتا وکیل کے الیکٹرک کا جواب نرخواست گزار نے موقف اختیار کیا عدالت حکم دے تو چیکس ادائیگی کی دستاویزات پیش کر دیں لاپسہ افراد کی بازیابی کے لیے بہت سار اقدامات کیے جہاں ہیں سندھائی کورٹ کا حکم سہراب گوٹ سے ایک امچن سیما کی بازیابی کے لیے کیا اقدامات کیے عدالت کا استفسار آٹھ جی آئی ٹیز اور چارٹ آسپور سے جلاس ہو چکے بازیابی کے لیے تفصیص جاری ہے تفصیصی افسر کا جواب عدالت نے آئندہ سماعت پر پیش رفت ریپورٹ طلب کر دی بہادر آباد میں رہائشی پلوٹ پر کمرشل تامرات کا کیس انہائی کورٹ کے حکم پر ناظر کی ریپورٹ عدالت پر پیش عدالت کا آئندہ سماعت پر وکیل درخواست گزار کو دلائل دینے کا حکم انسٹیٹیوٹ آب سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جامعہ کراچی کے ذریعہ احتمام بین الاقوامی کانفرنس صدارت چیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود اراکی نے کی مختلف جامعات کے اسکالرس نے اپنا تحقیقی کام پیش کیا پروفیسر جاوید اقبال بولے ہر چیز میں اب سپیس سائنس نظر آتی ہے سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ لیمون دوستو روپے اضافے سے آٹھ سو روپے کلو ہو گئے آلو اسیت ہمارٹر ایک سو ساٹھ اور کریلے دوستو روپے کلو میں دستیاب پالک چالیس روپے اضافے سے ایک سو بیس روپے کلو پھول گوبی ایک سو بیس پیاز ایک سو ساٹھ اور بینگن ایک سو بیس روپے کلو خبردار ہوشیار کراچی میں گرمی کی شدت بڑھ گئی پارہ 49 دگری سینٹی گریٹ تک مہوشنے کا امکان چیف میٹرالوجسٹ سردار سرفراس کے مطابق گرمی کی جذبی لہر کے دوران درجہ حرارت تین دگری تک بڑھ جاتا ہے اور تقنیکی اور آپریشنل وجوہات کے باعث بزائی آپریشنل متاثر پی آئی اے کی سکھر اسلام آباد اور دوہا جانے والی پروازے کینسل نیجی ائرلائنز کی لاہور اور اسلام آباد جانے والی پروازے بھی منطور موسیقی